جان جوکھی میں ڈالنے کو گرامین مجبور ہے ندی کے اوپر لکڑی کا استھائی پل بنایا گیا ہے اور بتا دے کہ استھائی پلیا کو آوجاہی کا سادھن بنایا گیا ہے لکڑی کی بلی کی سہارے ندی پار کر رہے ہیں گرامین جو پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے جس کے وجہ سے جو استھائی پل ہے وہ بنایا گیا ہے لکڑی کے ذریعے اور روسی کے دوارہ اب جو گرامین ہے وہ پل پار کر رہی ہیں بڑکور سے خبر ہے جہاں پر جان جوکھی میں ڈالنے کو مجبور ہے گرامین ندی کے اوپر لکڑی کا استھائی پل بنایا گیا ہے اور استھائی پلیا کو آوجاہی کا سادھن بنایا گیا ہے لکڑی کی بلی کے سہارے ندی پار کر رہے ہیں گرامین تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ اور اسی لکڑی کی پلیا کے ذریعے یہاں پر گرامین اس پر بیٹ پیٹ کر کھسک کر اس پلیا کے ذریعے ندی کو پار کر رہے ہیں حالکہ یہ استھائی پلیا کا جو طریقہ ہے گرامینوں نے خود ہی خوش نکالا ہے اور اس کے ذریعے جو گرامین ہیں یہ ندی پار کر رہے ہیں لیکن یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر کسی طرح کی کوئی درگھٹنا ہو جائے تو کسی کی جان بھی اس حادثے میں جا سکتی ہے تو بڑکور سے خبر ہے جہاں پر جان جوکھی میں ڈالنے کو مجبور ہے گرامین کیونکہ یہاں پر پل نہیں ہے اور اسی وجہ سے گرامینوں نے ایک لکڑی کے ذریعے استھائی پل بنایا ہے دیکھیں بڑی لاپرواہی پرشاشن کی بھی کیونکہ یہاں کوئی پل نہیں گرامینوں کی ضرورت ہے ندی پار کرنا لیکن کرے تو کرے کیا تو ایسے میں لکڑی کا ایک استھائی پل بنا کر اس ندی کو پار کرنے کا راستہ گرامینوں نے انکالا ہے تو ایکسکروزی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گرامینوں کی پل پار کرنے کی یہ استھائی پل جو کی گرامینوں کی ذریعے بنایا گیا ہے لکڑی کا پل ایک لکڑی کا جو لٹھا ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اس طرف سے اس طرف یعنی دو پتھروں پر ٹکا کر جس کے ذریعے ایک طرف سے لکڑی کو کچھ گرامینوں نے پکڑا ہوا ہے وہیں دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی اس لکڑی کے لٹھے کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ کھسکے نہ اور وہیں گرامین اس پر بیٹھ کر کھسک کر لالکھیرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ایک شخص اس پلیا کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کھسک کھسک کر آگے بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جا رہا ہے لیکن سوچی کہ یہ کیا طریقہ ہے یہاں پول نہیں ہے اسی وجہ سے آج یہ دن گرامینوں کے سامنے ہیں نیتین چوہان ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ میں نیتین دیکھیں تصویریں آپ دیکھی جا سکتی ہیں جس میں گرامین ایک لکڑی کا لٹھا ہے جس کے ذریعے اس تھائی پول بنایا گیا ہے اس کے ذریعے اس پول کو پار کر رہے ہیں آج یہ دن آ گئے ہیں کہ گرامین اس طرح سے جان جوکی میں ڈال کر اس پول کو پار کرنے کے لئے مجبور ہے لیکن کیا وجہ ہے آخر پرشاشن کیا کر رہا ہے یہاں پول کیوں نہیں ہے موڑی کے انپردے دانے والا لیواری گاؤں پہ جوڑنے والا سکتی ندی کے اوپر ایک آسٹائی پولیا بنی تھی جو فورشتی رواست دارہ بنائے گئے لیکن پچھلے دن جو لگات پار تیڑ مسلا دھار باریس کے کارن جو سکتی لگڑی کی پولیا تھی وہ پوری طریقے سے پہہ دیں یعنی کہ جو گرامین ہیں وہ پوری طریقے سے الگ پڑ گئے گرامینوں میں اپنے خود کی مدد سے ایک جو لگڑی کی بلی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اکیس طریقے سے سکن ندی اوپرنٹی سکن ندی یہ نارمل ندی نہیں ہے کاتھی اس میں پانی بھی اس میں ہوتا ہے اور ہلکی سی بھی چھوک کہیں نہ کہیں جان جوکی میں جرور ہو جاتی ہے دو پتھروں کے اوپر یعنی کہ جو ندی کے دونوں چھوڑ ہیں دو پتھروں کے اوپر لگڑی کے بلی کو لگائے جاتا ہے اور اس کو بیٹھ کر جو ندی ہے اس کو پار کی جاتا ہے یعنی کہ یہ وہ ڈینڈی رشتی تھی ہے اگر ہلکی سی بھی چھوک ہو گئی تو ندی کا جو سپن ندی کا جو کہتا پانی ہے اس میں بہنے میں دیر نہیں ہو گئی اس میں افتانی پتھاسن کے اگر بات کریں تو یہ فورش ایریا کا پورا چھوڑ ہے اور جو فانچوری ایریا میں جو آنے آنے کے قرارنٹ جو ہے فورش کی واپ کی ایک جنمے داری بن جاتی کہ کس طریقے سے گرامین کو ایک سوڑ دار ہے لیکن جس طریقے سے ان کی سٹائپ ملی ہے کچھلے دنوں پہا گئی تھی اس کے بعد سے اس اور کوئی دھیان نہیں دیر دیا گیا چلیے چھیک اینیتن بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے